موسیقی 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 جس کے کاران ہمیں انیک روگوں میں لاکھ پوچھ جاتا ہے پاچن سکتی میں جیرہ سب سے ادھیک اپیو کیا جاتا ہے آج کال ہم لوگ کی جیبن سیلی کھان پان اور کچھ ایسی سمسیاں ہے کہ پیٹ کا ٹھیک رہنا بہت مشکل ہوتا ہے نہ ہمارے کھانے کا ٹھیک نہ کھانے ٹہلنے کا اور گیس کی سمسیاں تو اور اپچ کی سمسیاں ہوتی رہتی ہے پانی سے ہی ڈھنگ سے نہ پیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پاچن تنتر کمجور ہو جاتا ہے اور اس میں اگر آہار میں ہم جیرہ کو شامل کریں تو پاچن سکتی کو کافی حد تک شدار ہو سکتا ہے اور ہم ایسی ڈی ٹی گیس اور اپچ سے مکتی پا سکتے ہیں آئرن کے کارن آئرن کے کارن جو ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے سریر کے لیے آئرن بہت ضروری ہے آئرن جب کمی ہوتی ہے تو انیمیاں یعنی خون کی کمی اور کمجوری ہو جاتی ہے اور اس کے کارن انیک طرح کے روگ اتھپن ہو جاتے ہیں تو جیرہ کا سیبن کیا جائے تو یہ کافی فائدے مند ساویت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آئرن بھرپور ہوتا اس کے سیبن سے آئرن کی کمی تو دور ہوگی اور خون میں ہیموگلومین کی ماترہ میں صدھار ہوگا بکھار سردی جکام کے لیے جیرہ فائدے مند ہے حلکی پھلکی اگر سردی جکام یا بکھار اہم بات ہے ہونا ایسے میں جروری نہیں ہے اس کے سیبن سے ہم بکھار سے بچ سکتا ہے روگ پرتی روزک شمتہ جیرہ بہت فائدہ کرتا ہے ہمارا جو پرتیک بیکتی میں اگر روگ پرتی روزک شمتہ ہو تو وہ کسی بھی روگ سے ٹک کر لے سکتا ہے اور آج کال تو اس کی چرچہ بہت ہو رہی ہے اس پر زیادہ بیستار سے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر بہت باتیں کر چکے ہیں اگر ہم جیرہ میں سامل کرتے ہیں تو ہمارا ایمینو موڈل ٹری گن جو ہوتا ہے جس کے کارن یہ روگ پرتی روزک شمتہ کافی بڑھ جاتی ہے وزن کم کرنے میں بھی یہ بہت لابدائک ہے آپ اگر تنہ بھولا جنگ فوڈ کھانا اور ایکسرسائز بغیرہ نہیں کرتے ہیں تو موٹا پے کی شکار ہو جاتے ہیں ٹھالتے نہیں ہیں جیرہ پاؤڈر کا سیبن کرنے سے موٹا پے کی شکار جو پروس ہیں محلہ ہیں اس کو وزن کم ہوتا ہے گٹھیا کے لئے بڑھا لابدائک برتی امڑ میں ہم خاص کر کے جوائنٹ پین سے پریشان ہو جاتے ہیں کئی بار یہی درد آگے چل کر گٹھیا کا روپ لیتا ہے اور کھانے میں بہت سارے مسالوں کا تو پریوک کرتے ہی ہیں لیکن اس میں اگر جیرہ کا پریوک کیا جائے جیرہ میں جو انٹی انفلمیٹرک گون ہوتا ہے یہ سوجن سے بچاؤ کرتا ہے اور گٹھیا کو ہونے سے روک سکتا ہے ہم جیرے کے پانی کو پیئیں کھانے میں جیرہ کو سامل کریں یا پھر جیرے کا تیل بھی لگائیں تو یہ فائدے مند ہوتا ہے ڈائیویٹیز کے لیے ڈائیویٹیز کی نپٹنے کے لیے ایک صحیح آہر کے ساتھ جیرہ کو بھی ڈائیٹ میں سامل کریں ڈائیویٹیز نہیں ہے وہ بھی اگر جیرہ لگاتار کھاتے ہیں تو ڈائیویٹیز ہونے کا خطرہ گھڑ جاتا ہے اور ان کا سوگر کا ستر جو ہر سامیسا بیلنسڈ رہتا ہے جیرہ بلڈ سوگر کا ستر کو کم کرتا بھی ہے اور اس کا بلڈ کنٹینڈ کا ستر کو بنائے رکھنے مدد کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے بلڈ مدھو میں کے لیے یہ کافی کافی ہمارے ماتاؤں اور بہنوں کے لیے معاشق دھر میں ایک بہت ہی مہتپورن وہ سمسیا ہے اور اس میں کبھی کبھی سوئنگ پیٹ میں اٹھائن مطلی اور درد کی سمسیا ہو جاتی ہے اور اونیمیتتہ اس میں اونیمیت ہونے کی بات تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے اس عبستہ میں اگر دوائیاں بھی کھاتی ہیں انگریجی دوائی کھاتے ہیں جس کا دوسپر ہی نام بھی ہو سکتا ہے آپ پوشٹک آہارتھ لیجئے اور اس کے ساتھ جیڑے کا اگر سیبن کرتے ہیں تو اس میں درد نبارک اور ایٹھن کو کم کرنے کا گون ہے اس لیے یہ پیڈی ایکس کے سمیہ میں جو درد ہوتا ہے وہ اس سے کافی رہا دلاتا ہے دیکھیں ہمارے توچہ کے لیے اسکین کے لیے بھی بڑا لابدائک ہے آپ دیکھیں آج کل کیا کرتے ہیں ہم لوگ خاص کے محلہ ہے تو بہت میکپ کرتی ہیں اس کے ہوتا کیا ہے کہ یہ سمیہ کے پہلے وہ جھوڑیوں کا سکار ہو جاتی ہے داگ دھبے ہو جاتے ہیں کھیل مہاسے ہو جاتے ہیں اس پر آپ گھرے لوپ چار کے طور پر اگر جیرہ کا استعمال کیا جائے اس میں بیٹامین ای ہوتا ہے بھرپور جو نکھڑی اور بہت سندر توچہ کے لیے جوڑی ہے آپ جیرے کو ہر میں سامل کر سکتے ہیں جیرے کا پانی پینے سے بھی توچہ کو کافی فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ جیرے کا پیسٹ بھی لگا سکتے ہیں کئیسے پیسٹ بنائیں گے اس کو بھی ہم بتاتے ہیں ایک چمچ جیرہ لے لیجئے ایک چمچ شہد لے لیجئے اچھٹکی یا آدھا چمچ حلدی لے لیجئے اس کو ملا کر پیسٹ بنا لیجئے اور پیسٹ کو چہرے پر لگائیے اور سکھنے پر پھر اس کو دھو لیجئے اور اس کو ہپتہ میں آپ ایک دو بار بھی لگائیے گا تو آپ کو لاب کرے گا دیکھیں اگر جیرے کا پیسٹ بنانا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو دوسری بھی دھی بھی ہے کہ ایک چمچ جیرہ لیجئے اور ایک یا دو گلاس گرم یا گنگونا پانی میں اس کو لیجئے اس کو جیرے کو گرم پانی میں ہلکا ہو بال کر اپنا چہرہ دھوئیے اور پانی زیادہ گرم نے ہو وہ گنگونا ہو اور زیادہ گرم ہونے پر تو چار پر پریشانی تو ہوئی یہ اوکسیڈینٹ کی طرح کام کرتا ہے اور پھریک ریڈیکل سے لڑتا ہے جس کے قارن جھوڑیاں داگ دھبے اور جو سکین سمندی جوڑ سمجھ جائے ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اس کا اینٹی اوکسیڈینٹ اینٹی بیکٹیڈیال گنوں کے میسرن سے بھرپور جیرہ آپ کو سندر اور سوست بنائے گا پھوڑا پھونسی اگر ہو رہا ہے تو اس کو اس پر بھی ریسیج اور پیمپل سے بچایا جا سکتا اس میں کیومینڈی ہائیڈ تھائیمون اور فوسفورس جیسے پدارت بھی ہم نے اوپر ہی بتایا ہوتے ہیں جو اچھے ڈیٹوکسی فائن ایجنٹ ہوتے ہیں جو مل موطر کے مادھیم سے آپ کے ٹوکسین جو ہے اس کو باہر نکالتے ہیں اور پانی پینے سے جیرہ کا پانی اگر پیجئے گا تو پیٹ کی پاچن سکتی بھی بڑھتی رہتی ہے اگر آپ کا پیٹ ساف رہتا جب پاچن ساف رہے گا اس کو کھانے سے تو صرف بیماریوں سے بھی نہیں بچیں گے بلکہ تواچہ پیمپل اور داگ دھبے بھی نہیں ہوں گے اس لئے اگر اس طرح کا کوئی پریسانی ہو سب سے پہلے پیٹ ساف کی بالوں کے لئے بھی یہ کافی رام بان ہے بالوں کو جھرنے سے بچاتا ہے بالوں کو سوست رکھتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ روسی اگر ہو گیا ہے ڈینڈروب بغیرہ اسے بھی دور کرتا ہے بالوں میں چمکدار بناتا ہے لمبا بناتا ہے اگر بال جھر رہا ہو تو آپ اس کا پریوں گھر کر سکتے ہیں اس کا پانی سر میں لگا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں جیرہ تو اپنے مسالوں میں دوسرے جگہ تو کھا ہی سکتے ہیں جیرے کا دوسرا دوسرا کیا اپنے ہو سکتا ہے پورا جیرہ جیرہ پاورڈر دونوں کھانے میں سواد بڑھاتے ہیں خواد بڑھ ڈالنے کے پہلے اس کو بھون لیتے ہیں لوگ تاکہ یہ سمجی بھی سوگند آ جائے اور سواد بڑھائے جوڑی نہیں جیرہ ہر کسی کو پسند آئے لیکن ہم جو نیچے جو بتا رہے ہیں وہ سب تو آپ کو جرور اچھا لگتا ہوگا جیرے کی چائے آپ جیرے کی چائے جیرے کا کارہ بنا کے پیتے ہیں تو پیٹ بہت ساف رہتا ہے ایک دھوکہ پانی لیجئے اور پانی میں جیرے کبال لیجئے تھوڑی در بھینگنے دے اور پھر اس کا سیور کر لیجئے ڈال میں چھوک لگانے کے لیے ترکہ لگانے کے لیے آپ سرگھر کا ڈال میں جو سگند آتا ہے جیرے کی چھوک سے ہی سبجی میں اگر جیرہ نہ ڈالا جائے تو سمجھئے کہ اس کا کوئی سواد ہی نہیں سرپھاری سبجیاں نہیں آپ مچھلی دوسرے جو نونویج ہیں اس میں بھی آپ جیرہ ڈالتے ہیں جیرہ رائز تو بہت پرچلی تھے آج کال آج کال تو پلاو سے بیسی پرچلی جیرہ رائز ہی ہے اور جیرہ ڈال کے اس کا رائز بھی بناتے ہیں سوپ بنا سکتے ہیں پچھ پھورنا تو باجار میں ملتا ہی ہے جس کا مکھ جیرہ ہے جیرہ کی تاثیر یہ بہت گرم ہوتی ہے اس لئے بہت ادھک پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو الرجی ہے تو بھی نہیں کرنا چاہیے پیڑیٹ کے دوران جو ادھک سیبن کرنے سے اس کا اُلٹا رکھ سراؤ ہو سکتا ہے اس کے زیادہ سیبن سے نقصان بھی ہو سکتا ہے آج سوگر لیویل کو کم کرتا ہے اس لئے جب جیرہ کا سیبن کیجئے تو سوگر لیویل کی بھی برابر جات کرتے رہیے تاکہ اتنا میں کم ہو جائے کہ آپ پڑیسان ہو جائیں اور جیرہ کا ایسی لئے ہری کتھا ہری کتھا ہری کتھا ہری کتھا جو انت ہے اور میں آپ کو کیا بتا ہوں اس میں ہم ہری انت ہری کتھا یہ کیجئے اور جیرہ کا جو گن ہے اس کو آپ لاب لیجئے دھنیوارد بہت بہت دھنیوارد آپ سندر اور سوستر ہیں اسے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اور لائک بھی کریں دھنیوارد جائے